حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے دیکھا ایک شخص سے شکر خدا کر رہا ہے لیکن بینائی نہیں ہے اور ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہے زمین پر کے لگتا ہے گھر بھی نہیں ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جانتے ہیں بڑے بے تکلف تھے انبیاء کا جو مزاد ہے وہ بھی مختلف ہے ان کی زندگیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مزاج ہے حضرت یحیٰ علیہ السلام کا ایک مزاج ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مزاج ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے بھی بہت سی باتیں بے تکلفانہ کہہ دیتے تھے ایک مرتبہ ملتا ہے مقالمہ کہ حضرت موسیٰ کہہ دیتے تھے کہ پروردگار تو فیرون کو مار کیوں نہیں دیتا اس نے تیرے اتنے بندوں کو گمراہ کیا ہوا اتنے لوگوں کو بہکار ہے تو مار کیوں نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کا جواب آیا تھا کہ وہ ہماری قضاء قدر کے مطابق ہیں جب ہم نے اس کی زندگی ختم کرنی ہے تو ختم کر لیں گے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار کچھ ایسا کام ہو جائے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ لوگ مجھے برا نہ کہیں میری بات مانے نہ مانے کم اس کم برا تو نہ کہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ سوچئے کیا جواب دیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے موسیٰ آپ مجھ سے وہ مانگ رہے ہیں جو میں نے اپنے لئے بھی نہیں رکھا ہوا ہے یہ تو میں نے اپنے لئے نہیں رکھا ہوا کیا سارے لوگ اللہ کو اچھا کہتے ہیں اللہ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں تو آپ کے لئے کیسے ہو سکتا ہے تو یہ آپ کو پرداشت کرنا ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خزر کوئی کام کریں پھر اعتراض کریں پھر اعتراض کریں پھر اعتراض کریں وہ اس مزاج کے تو انہوں نے جا کے پوچھ لیا کہ تم کس بات کا شکر کر رہے ہو تمہارے آکے ہیں نہیں زمین پر بیٹھے ہو بظاہر کوئی نعمت ہے نہیں کس بات پر شکر کر رہے ہو اللہ کا تو شخص نے جواب دیا کہ میں اس بات پر شکر کر رہا ہوں کہ جو پوری بستی ہے نا اس میں صرف میں ایک موحد ہوں بس اللہ کی توحید کو ماننے والا صرف ایک میں ہوں بس اس بات پر اللہ کا شکر ہے یعنی کیا دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس لیکن ایمان کی دولت ہے بس یہی کافی اس بات کے لئے کہ اللہ کا شکر بجال ہے اللہم صل على محمد و علی محمد فقط اس پوری بستی میں ایک میں مومن ہوں موحد ہوں آپ اندازہ لگائیے کہ جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں چند ملینز کی آبادی ہے اس میں اگر چند سو یا چند ہزار ایسی لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کو نبی مانتے ہیں مولا علی کو ولی مانتے ہیں تو یہ قابل شکر بات نہیں ہے کیا یہ ہے دین داری میں اپنے سے آلہ کو دیکھتے رہیں تاکہ مزید بڑھتے رہیں دنیا داری میں اپنے سے پستر کو دیکھ کر شکر کریں